السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین امار وعد میرے محترم بائیوں دوستوں بہنوں بچوں بچیوں و تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر اہل پاکستان ہم سب کے لئے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے استقبال کے لئے اللہ نے ہمیں مولد دی ہم زندہ ہیں اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے اللہ تعالی کا عرش پہلے آسمان پر آجاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ پہلے کسی امت کے لئے نہیں تھا ان کا روزہ مشقت والا تھا افتاری سے افتاری ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے سہری بھی افتاری بھی ان کی نماز تراوی نہیں تھی ہماری نماز تراوی ہے قرآن سننے کے لئے قرآن کو زندہ رکھنے کے لئے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چوبیس گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے یہ تین آوازیں چوبیس گھنٹے چلتی ہیں ار آسوانوں پر کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عاطا کروں اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر اقبل اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل شر ادبر اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آجا اللہ کی چھاؤں میں آجا اللہ کی رحمت میں آجا اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے اور اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کی قضاء میں قیامت تک عاملی نفلی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزہ کا احتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا آپ میمبر پر تشریف لائے خصوصی طور پر جمع کیا یا جمع کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے کھڑے ہو کے دیتے تھے چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے مفہوم ہے لغزی ترزمانی مفہومتا اور میں کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سب یوں یوں ہو گئے پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سارے صحابہ میں حلچل مچ گئی تیسی دفعہ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے کس کی طرف جا رہے ہو سارے پیچھے مرمر کے دیکھیں پیچھے تو کوئی بھی نہیں تو حضر رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہوئے علیہ الصلاة والسلام انہوں نے فرمائے یا رسول اللہ اوحی النزل یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے آپ نے فرمائے اللہ کن نہیں اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی تو کیا کوئی دشمن مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم تیاری کریں آپ نے کہا اللہ نہیں یہ بھی نہیں تو انہوں نے پوچھا بھئی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت اندازتہ متوجہ کرنے کا عظمت بٹھانے کا حمد بٹھانے کا کا رمضان آ رہا ہے پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی خوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں یا اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لئے منتخف فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا ہے اور انہیں اس رمضان کا مطلب ہے جلنا رمضہ یرمز جلنا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم صفر ربیلو والربیل ثانی سے لے کر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تھا ہوا رمضان تو اس مہینے کے نام روزے میں کیا مطابقت ہے ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پشلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں تھا کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغض کبھی کینا کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزوروں میں مزوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس کے حد کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گوا رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں تو میری درخواست ہے امام بین بھائیوں سے کہ ہم اس کی تیاری کریں ایک تیاری ہوتی ہے ظاہری جو ہم چیزیں کٹھی کرتے ہیں ایک تیاری وہ ہے جس کے بغیر ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا میرا نبی کا فرمان ہے چار آدمی ایسے ہیں جن کی لیلت القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو رمضان کی باقی رات ہیں تو اس سے آدنا ہے کہ چار اگر قسم کے گناہ چاروں کسی میں ہوں یا ایک کسی میں ہوں بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا روزہ اس سے معافی نہیں دلا سکے گا توبہ کرنے پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا بتاؤں میرے نبی کا فرمان ہے چند دن پہلے ایک نوجوان نے مجفرون کیا مولانا بڑی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے تس فندرہ دن سے اوپر نہیں گزرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ کا مزاق ہے میری بخشش نہیں ہوگی دھوڑ دھوڑ رونے لگا ٹیلی فون پر تو جب تھوڑا اس کے آنسو روکے تو میں نے اس کا بیٹا تو میں قدیس سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے اور ستر سے مراد دس سات ستر نہیں عربی میں ستر سے مراد ہوتا ہے بے شمار میرے نبی نے فرمایا کہ جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑے اور پھر توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ تو میرے رب کی نظروں میں وہ محبوب ہے وہ اس کا پیارہ ہے شاہے وہ بار بار توبہ توڑتا ہے لیکن اس کے بعد وہ روتا ہے معفی مانگتا ہے اور آخری سانس تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے بابو توبت مفتوحن مالم یغرغر جب تک گلے کا وہ گھنگرو بند نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے موت نظر آنے لگے پھر کہے یا اللہ میری توبہ تو وہ قبول نہیں ہے لیکن اس سے ایک منٹ پہلے اسے پتہ نہ ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ معاف کرتا ہے میں ایک دفعہ جماعت میں گیا نباب شاہ تو ایک گھر میں بڑے وڈیروں کو کٹھا کیا تو آخر میں میں توبہ کراتا ہوں کہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ تو اس میں ایک وڈیرہ صاحب تھے بڑی بڑی موشیں تھیں بڑا ہیوی ویٹ ان کی آواز سب سے بلند تھی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اس وقت رو رہے تھے زارو قطار واہ میرے رب یہ بیان تھا ظہر سے پہلے وہ گھر گئے ہیں اور رات کو ہارٹ اٹائپ کو اور ان کا انتقال ہو گیا ساری زندگی نافرمانی میں تھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑے کوئی اچھا زندگی کا رخ نہیں تھا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس دن کی ان کی توبہ نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا مقرب بنا دیا تو میں صرف چار باتیں ہیں میرے بھائی بہنوں ایک ہے مدمن و خمرن جو مستقل شرابی ہو اور شراب کا عادی ہو اس کی رمضان کے روزے سے بخشش نہیں ہوتی آقل لے والدائی جو والدین کو پرزے پرزے کر دے والدین کا اونچا بول کبھی کبھی بولا جاتا ہے کبھی بتتمیزی ہو جاتی ہے اس کو نافرمانی نہیں کہتے جو اپنے والدین کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے آکھ پھاڑنے کو کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے نافرمانی کا لفظ استعمال نہیں کیا حقوق حقوق کا مطلب کسی جیس کو پھاڑ کے پرزے پرزے کر دینا تو جو ماں باپ کو اتنا زخمی کرے اتنا زخمی کرے کہ ان کی آہیں نکلیں ان کے آسوں نکلیں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی تیسرا جو قاتع الرحم جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو کسی سے نہ بنا کر رکھے نہ بھائی سے نہ بہنوں سے نہ چاچے سے نہ مامے سے ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ضغیل ارحام کہلاتے ہیں جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھرتا ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے یہ سب گند ہے یہ سب بیسے ہیں ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی اور چوتھا ہے المشاہن جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو نفرت رکھتا ہو حسد رکھتا ہو المشاہن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے تو میرے بھائی بہنوں اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے وہ آخری ہے ہر آدمی شرابی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے ہر آدمی اپنے لشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نے کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے کسی نے کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے کسی نے کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے نیگٹیویٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے اور پوزیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا تو اس میں پھر آدمی پسل جاتا ہے ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے جھوٹی باتیں کر کے جھوٹے عنوان لگا کر تو میری گزارش ہے سارے بین بائیوں سے ہم رمضان کی تیاری کریں کیا تیاری کریں اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لیں اللہ نہ کرے کہ کوئی معباب کا نافرمان ہو ہیں بہت سے ہیں کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں اللہ نہ کرے کوئی رشتے داروں سے لڑتا رہتا ہو کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں میرا رم نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو ہم اپنی میل کو صاف کر لیں میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انیس مری ایک عظیم شان سنت ہے میں شارٹ کھوٹ کر کے بتا رہا ہوں اگر تو اس پر قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کرتے ہیں لئی صفی قلبک غشن لے احد ففعل تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو موفق ہیں چونکہ ہمارا ملک تقسیم ہے بہت سے طبقات میں مذہب کے نام پر بھی بے شمار طبقات ہیں اور نفرت سے بھر ہوئے ہیں سیاست کے نام پر بے شمار طبقات ہیں نفرت سے بھر ہوئے ہیں قوم کے نام پر زبان کے نام پر اور بہمی آپس کی رنجشوں کے نام پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورا پاکستان پھیرا ہوں اور کئی دفعہ پھیرا ہوں ہمارے دل بہت زیادہ گند سے بھر ہوئے ہیں تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو اپنے دلوں کو صاف کرو سب کو معاف کرو میں سب سے پہلے سارے سامائن سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی میرے بھائی بہن کا دل دکھا ہو چونکہ بولنے والا نبی نہیں ہوتا بولنے والا انسان ہوتا ہے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خطہ نہ کرے یہ ناممکن ہے صرف وحی کی صفت ہے خطہ سے پاک ہے باقی بڑی سے بڑی کتاب ہو لکھنے والے یا بولنے والے کی زبان ہو اس سے خطہ قبول نکلتا ہے ہمیں اس کی اچھی درابیل کرنی چاہیے بہرحال میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو چونکہ کل ہو سکتا ہے روضہ ہو جائے پرنہ پرسوں کا تو انشاءاللہ یقینی ہے تو مجھے آپ سب اللہ کے لئے معاف فرماتے ہیں میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی بین کے دل میں قدورت ہو اور میں اس کا سبب بنوں تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں چونکہ میں ہر وقت بولتا ہوں میری بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس میں مونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے غلط بھی ہو جاتا ہے صحیح بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے میں میں اپنی طرف سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں سب کو معاف کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹی باتوں پہلے اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بولایا بولچال بند ہوگی اس نے مجھے سلام نہیں کیا بولچال بند ہوگی اتنے چھوٹے چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا گول چال بند ہوگی تو بہت چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع جاتی ہیں نفرتیں شروع جاتی ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا احتمام کریں تراغی کا احتمام کریں رمضان میں قرآن اترا اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں میرے ایک دوست تھے میرے ساتھی تھے رائمین میں مولی سناؤلہ صاحب وہ رمضان میں ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اب بیمار ہو گئے ہیں تو تین دن میں کرتے ہیں ان کا سارے سال کا معمول ہے تین دن میں قرآن ختم کرتے تھے اب کافی بیمار ہیں اب پتہ نہیں ان کی کیا صورتحال ہے بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں لیکن ان کا عام معمول تھا زیادہ سے زیادہ ایک آفتہ قرآن ختم تو ہم باقی نفلی بادات اشراق ہے عوابین ہے چاشت ہے سارے کچھ کریں لیکن ایک تراویہ کا احتمام کریں کہ ہر سجدے پر ڈیو ڈازار نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک قرآن کی تراوت کا احتمام کریں جھوب نہ بولیں غیبت نہ کریں حسد نہ کریں بوز نہ رکھیں ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو شراب سے دوری ہو یہ چند چیزیں ہیں اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مارس کی شکل میں پوری دنیا پچھا گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سبھی چھوٹے جراسیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو حلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارب فَسْتَبَرْ لِعْبَادَتِهِ أَلْتَعْلُمُ لَهُ سَمِيَّ کیا چیلنج ہے اس لفظ میں لگہ ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا سبحان اللہ تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک سمین پہ رگڑوا دیئے تو اس وقت ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور اس ٹاک ہو گیا سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے خریدار کوئی نہیں ہے ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب دہاری دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے ریڈی والے چھابڑی والے سائیکل پہ پھیری لگانے والے اور اپنی قدال لے کر چوک میں پیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے تو میں ہاتھ جڑتا ہوں اپنی سکات جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں چونکہ ایک لاکڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے گوامر نے دی ہوئی ہے تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکاة کا سب سے زیادہ حق دار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولے نہیں چل رہے ہیں چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے اس وقت ہمارے غریب بین بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکاة کے حق دار ہیں کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے وہ اللہ کے نام پہ دو اس وقت آپ کی زکاة صدقات خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی ہے کھانے بنا بنا کے بھیجو روشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے اور زکاة تو ویسی فرض ہے تو اللہ تعالی مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آدھ آپ کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے موسیقی